جی یوسف صاحب یہ جو کوویڈ نائنٹین کے اندر آکے ہم آن لائن سٹڈی کی طرف گئے ہیں اس میں آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا پوزیٹیو ایمپیکٹ ہیں نیگرٹیو ایمپیکٹ ہیں اس میں آپ کا کیا پوائنٹ آف یو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے یہ آپ کو پتا ہے کہ اس سال کے سٹارڈ میں ہمارے پوری دنیا میں پاکستان میں کیا پوری دنیا میں کوویڈ کا ایک مسئلہ شروع ہوا پینڈائمک جو شروع ہوا اس کی وجہ سے ہمارے ہر شعبہ زندگی کو بہت نقصان ہوا کاروبار سے لے کے ایڈوکیشن سے لے کے گورنمنٹ سیکٹر کو بھی ہر سیکٹر کو نقصان ہوا جی بلکل پینڈائمک کی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ کیا گورنمنٹ نے افیشلی یہ سٹپ لیا کہ ہم آن لائن کلاسیل سے لیں گے بلکل لیں گے اس کے بینفیٹ جو ہوتے ہیں لیکن میرے نسیکس میں نقصان بھی زیادہ ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک پاکستان ایک تھڑڑ بڑ کنٹری ہے جہاں پہ آپ کے اکثر جو علاقے ہیں جی جی وہ ویلیج رولر ایریز ہیں جی جی بلکل وہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسیلٹی آویلیبل نہیں ہیں بلکل ایسے ہی ہیں جو فور جی، فائف جی، ثری جی، جو آپ کے سیٹیز، میجر سیٹیز میں جلہور، پاکست، اسلام آباد، کراچی، پشاور سیکٹر میں ہیں وہ آپ کے دور دراز لاکھوں میں نہیں ہیں نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے تو اس طرح بچوں کا پڑھائی کا بہت حرج ہوا ہے بلکل ایسے یہ بلکل ایسے یہ لیکن بلکل آپ کا اس میں پوائنٹ آفیو ہے کہ لوگوں کی پڑھائی کا بچوں کا بہت زیادہ حرج ہوا اصل میں میرے خیال کے مطابق کہ یہ جو ہم آن لائن سٹڈی کی طرف آئے ہیں یہ صرف ہم نے اس کا ایک آلٹرنیٹ لے لیا ہے جو کہ ہماری ایک ورلڈ پوری دنیا میں ہم پہلے چیز چل رہی تھی کہ آن لائن سٹڈی کے پہلے بھی کنسپٹ پوری دنیا میں موجود ہے ہمارے ہاں بھی موجود ہے لیکن اس کو چند جگہوں کے علاوہ زیادہ جگہ پر استعمال نہیں کیا جاتا تھا جو کہ اس وقت آکے اسے زیادہ جگہ پر ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی حالانکہ پوری جگہ پر نہیں ہو سکا ایمپلیمنٹ لیکن پھر بھی اس کو کوشش کی گئی کہ اس کو کیا جائے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ رہا پلان یہ تھا شاید اور یقیناً بھی یہی پلان تھا کہ جی بچوں کی پڑھائی کا حرج نہ ہو جس میں تھوڑا سا اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ وہ سٹارٹ اپ میرے خیال میں ضرور ہوا لیکن اس کا ہم فلفل نہیں کر سکے کیونکہ آپ پہلی بات کہ ہماری فیسیلیٹیز کا بہت ایشو تھا انٹرنیٹ کا بڑا مسئلہ تھا یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل ایشوز جو تھے اس کی وجہ سے نمبر ون یہ تو ٹیکنیکل ایشو تھے انٹرنیٹ نہیں ہے آپ کے پاس گیجٹس نہیں ہیں یہ اس کے علاوہ بھی میرے خیال میں ہمارا پیٹرن کا بہت ایشو رہا ہے یہ چیز تو بلکل اچھی ہے کہ ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا جو کہ دنیا اڈاپٹ کر رہی ہے اس سے ہم زیادہ سیکھ سکتے ہیں زیادہ لرن کر سکتے ہیں ہم مختلف جوگوں کی چیزیں سیکھ سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ہم یو ایس کی بھی کوئی یونیورسٹری میں پڑھ سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم پنجاب میں ہیں تو ہم سینڈ کی کسی یونیورسٹری سے پڑھ سکتے ہیں اونلین کا بڑا بینیفٹ ہے اور بینیفٹ رہا بھی ہے ٹھیک ہے لیکن جو یوسف شفاق صاحب نے بات کی کہ سینیریو یہاں پہ ہے کہ اس وقت ہمیں ٹیکنالوجی کا تھوڑا سا پرابلم آیا تو ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہم ٹیکنالوجی کے جو فلوز آئے ہیں اس کے پر تھوڑا سا ہم فوکس کریں میرا ایک اور بھی کنسرن میرا کنسرن ہے کہ ایک تو گورنمنٹ نے ان کو ہر سب بچوں کو پاس رو دے دی ہے کہ آپ پاس ہوگئے نیکس ایئر میں آپ پرموٹ ہوگئے ہیں جی جی آپ نے میٹرک کے پیپر پریکٹیکلز نہیں کیے یا آپ نے سیکنڈ ایر کے پیپرز نہیں دیئے جی جی یا آپ نے نائنز کو کلیر نہیں کیا تو آپ پھر بھی آپ پرموٹ ہوگئے ہیں جی جی اسی طرح جو ہمارے جو یونگ جنریشن کے بچے جیسے تھرڈ فورڈ فیفت کلاس کے بچے ہیں یا سکس کلاس کے بچے ہیں جو بیسک بیسکلی وہ سیکھ رہی ہوتی ہیں بلکل سیکھ رہے ہیں آپ نے آگے کیا چیز مہت کیا ہوتی ہے آپ کے سائنس کے چیز کی سکیل لیول چینج ہوتا رہتا ہے انہوں نے بھی جی پانچ دس پندر نمبر کے آنڈے گھنڈے کے انہوں نے ایم سی کی اس لئے ہیں اب یہ نہیں پتا کہ بچے کو اس کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی میرے ساپ میرا لیے یہ تھا کہ آپ یہ کر لیتے ہیں آپ دو تین ہفتے پیپر لے لیتے ہیں ایک ہفتے میں دو پیپر لکھ رکھتے ہیں بلکل ٹھیک اور آپ ایک کلاس کو تین حصہ میں بٹوارہ کر کے چار حصہ میں بٹوارہ کر کے آپ ان کے پیپرز رول لیتے ہیں بلکل ٹھیک اس سے بچوں کی اندر یہ لکھنے کی جو اب دیکھنا مار سے لے کے انہوں نے آج یہ شپیو کو پھول گئے ہیں بلکل ٹھیک انہوں نے لکھنا تو بھول گئے ہوں گے بلکل اسے ہی ہے بلکل اسے ہی ہے ٹھیک ہے بلکھنا وہ بھول گئے ہیں سارا کامینوں نے پرنٹ آؤٹ یا آپ نے آن لائن لیکچر لی ہے بلکل اسے ہی ہے ٹھیک ہے آپ کو جیئے تھا کہ آپ ماں کو بلاتے آپ پیرنٹس کو بلاتے سکول ایڈوین دسٹنس کا پوائنٹ آف یو رکھتے ہوئے دسٹنس کو دیکھتے ہوئے دن آتی سب کے کام لے کے جاتی پھر آپ کو دو تین چار دن بار وہ اسی یعنی دوسرا ہومورک مل جاتا آپ کو دوسرا پیٹرن چلتا رہتا بلکل بچوں کو لکھنے کی عادت بھولتی نہ مائیں تنگ آتی کہ بچے کام نہیں کرے شرار ایسے بلکل بلکل ایسے اس چیز کا جو فائدہ تھا وہ بہت زیادہ فائدہ تھا اور فائدہ ہے بھی آن لائن سٹڈی کا جس کی وجہ جب ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ اس سے ہم اپنی ایک وائیڈ موڈ میں چلے جاتے ہیں وائیڈ پڑھائی کی طرف چلے جاتے ہیں ہمیں بیسیکلی اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اپنی نئی جنریشن کو یہ بتانا چاہیے کہ اس موڈ آف سٹڈی کو اڈاپٹ کریں اس سے وہ مختلف جگہوں پر مزید ایک جگہ پر رہتے ہوئے ایک شہر میں ایک جگہ پر رہتے ہوئے زیادہ جگہوں کو زیادہ جگہوں تیسے پڑھ سکتے ہیں جہاں تک پوائنٹ آف یو رہا یہ یوسف صاحب کا کہ ہمارے جو پیپرز کا معاملہ ہوا وہ یقینہ ہر کسی کا ایک اپنا کونسپ موجود ہے مختلف پوری دنیا میں مختلف جگہوں پر ایسا بھی ہوا کہ پیپرز بھی گئے کووڈ نائنٹین میں چاہے انہوں نے اپنے سٹیڈیمز میں لیے وہ ہر جگہ ایک اپنا سنیری ہو رہا تھا تو لیکن یوسف صاحب بلکل آپ کا یہ کنسرن بلکل ویلیڈ ہے یا ہمارے جو منسٹریز ہیں یعنی کہ جو ہمارے ادارے تھے شاید انہوں نے اس وقت یہ بہتر سمجھا ہوگا اس کو جو ہیں انہوں نے کسی مشاورت کے ذریعے یقینین اڈاپٹ کیا ہوگا اب ہمارا جو ہم بات کر رہے ہیں تو یقینین یہ ہماری بات ان تک پہنچ بھی جائے گی ایک ہر کسی کی سجیشن ہوتی ہے تو سجیشن کو لے کے آئندہ جب بھی معاملات اگر کوئی ایسے گڑ بڑ قسم کیاتے ہیں تو اس کو فوکس کر سکتے ہیں اس میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہماری جو آن لائن سٹیڈی میں رہا ہے آپ کا کیا مشاہدہ رہا کہ بچوں نے کیا اپنا مکمل طور پر بچوں نے کیا اس کو سیریس لیا نہیں میرا نیخہ بچوں نے سیریس لیا نہ ان کی ماں نے لیا بلکل ٹھیک جیسے صبح نو بج کلاس ہے تو آپ اٹھ جائیں بلکل ٹھیک ٹھیک ہے پہلے جو آپ کے دو دفع لوگڈاؤن لگے ہیں چونکہ میرے گھر میں بھی ماشاءاللہ بچے بھی ہیں میرے بہن بھائیوں کے بچے ہیں تو اکثر ملاقیوں کے لوگڈاؤن میں چھٹے ہی تھی ملاقات ہو جاتی تھی تو ہمیں پچھا جاتا تھا کہ بچے بچے چھٹی بھی کر لیتے تھے بلکل ایسا ہی ہے کبھی وہ نیٹ کا بہانہ کر لیتے تھے نیٹ نہیں آرہا کبھی آئی ڈی کا پروبلم آ گیا کبھی آئی ڈی کا پروبلم آ رہا ہے کبھی وہ کر رہے ہیں وہ جی سو رہے ہیں آنکھوں میں آنکھیں بند ہوئی ہیں اور کان میں وہ انہوں نے ہیڈ فول لگایا بھائے پڑھ دیں پڑھ رہے ہیں یہ اس کے لیے میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ سکول کو یا انفرادی طور پر اکیڈمیس ہو گئی یا ٹویشن سوگ سنٹر ان کو اگلی دفعہ کے لیے بچوں کو پرپیر کرنا پڑے گا بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے بچے جو سیکھیں وہ اپنی زندگی میں اپنے 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 زندگی میں جو آپ بات کر رہے تھے باہر کی کنٹریز کی بات کریں بیسکلی انہوں نے ان کے لیے کرونا آیا ہے سکول کا افیکٹ پڑا ہے لیکن ان کی کیونکہ بیسکلی وہ کافی دیر سے اونلین کلاسیز کی طرف پر موٹ سے تو ان کو اتنا افیکٹ نہیں پڑا جو میرا خیال ہے بلکل ایسا ہے ہماری جو اور یہاں انڈیا ہو گیا یہاں یہ بنگلہ دیش ہو گیا سری لنکا ہو گیا جو ہم نپال ہو گیا سعودی عرب ہو گیا ان کو آنلین سٹیڈی کا کونسٹ بہت کام تھا بلکل ایسا ہی ہے جب انہوں نے سٹارٹ کیا تو اس میں جو ہے وہ پرابلمز آ گئیں بلکل ٹھیک تو اس میں ابھی ہم اس چیز کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اس کا پوزیٹیو وے تو پوزیٹیو پیٹرن ضرور رہا ہے کوویڈ نائنٹین میں کہ ہم نے بچوں کو کوشش کی اپنے طالبی علموں کو کہ ہم سٹیڈی کے ساتھ ان ٹچ رکھ سکیں لیکن اس کا اگر ہم نیگریٹیو ایمپیکٹ رکھیں کہ اس کا پوری طرح فلفل نہیں کر سکے مکمل طور پر تو انشاءاللہ کوشش کرنے جائے کہ نیکس ٹائم ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے ایک اور بعد میں ختم ہونے سے پہلے کہوں گا کہ ٹیچرز کے لیے بہت مشکل ٹائم گزر ہے بہت زیادہ بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ ان کو سیڈیس ٹائم پر نہیں ملی بلکل 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 ایسا ہی ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نیکس ٹائم میں خدا نہ اے ایسا ہی ہے تو ہم ان چیزوں کو سیکھتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے کہ ان کو اگر ہمیں بچوں کو لے کے جانا پڑے گا تو اس کیلئے ہم میکنیزم ایسا ہی ٹائم کریں کہ ان پہ ایک سٹرکنس بھی ہو ایک چیک ان بیلنس بھی رہے کیونکہ اس وقت چیک ان بیلنس کی بہت زیادہ کمی رہی ہے جو یہ سب سے زیادہ ہے چیک ان بیلنس اس وقت ضروری تھا جو کو تو انشاءاللہ چیزیں مزید بہتر بھی ہو سکتی ہیں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ